موسیقی سدر مملکت کی زرستدارت علماء اور گورننس کی بیٹھرک مساجد کے حوالے سے سترہ ایسو پیس کا عیادہ ماسکی پابندی اور نمازیوں کے درمیان فاصلہ یقینی بنایا جائے گا ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد گھر پر ہی نماز پڑھیں گے سدر عارف علوی کا کہنا ہے کہ علماء نے سیاستدانوں سے جلسے اور جلوس مؤخر کرنے کی اپیل کی ہے کل جمعے کو بطور یوم دعا منایا جائے گا کیا لاہور جلسے کے لیے نون لیگ تصادم کی راہ پر چل پڑی خاجہ ساد رفیق کا کہنا ہے حکومت نے رکاوٹیں کھڑی کی تو لاہوریوں کو ہٹانا آتی ہے تیرہ دسمبر کا جلسہ نامنے ہاتھ حکومت کے خاتمے کی طرف واہم قدم ہوگا نون لیگ کا جلسے کے لیے پلان بی اور پلان سی بھی تیار کارکنوں کو پولس سے بھرپور مضاحمت کا پیغام دے دیا گیا پی ڈی ایم جلسوں سے کرونا کے پھیلاو میں بے پناہ اضافہ ہوا بگڑتی صورتحال کی باوجود اجتماعات کرنا عوام دشمنی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا بیان سینٹی فیصل جاوید کا کہنا ہے پی ڈی ایم کے لاہور جلسے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرنے چاہیے یہ خود بہت بڑی رکاوٹ ہیں ان کے سارے جلسے فلوپ شوز تھے سپیکر پنجاب اسیمڈی پرویز الہی کے سربراہی میں قافلی کے وفد کی شہباز شریف کی رہائش کا آمد والدہ کے وفات پر اظہار تازیت کی ملاقات نے مریم نواز بھی موجود تھی سابق وزیراعظم یوسف رزاگلانی اور امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کی بھی مارڈل ٹاؤن آمد ویگم شمی مختر کے انتقال پر تازیت کی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی توسی شدہ پرول کی مدت آج ختم ہوگی دونوں کا آج کوٹ لکپت جیل منتقل ہونے کا امکان ادھر احتساب عدالت نے اساس آجات ریفرنس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی حاضری معافی کی درخواست منظور کرنی سپریٹینڈنٹ جیل نے شہباز شریف کی ایم آر آئی اور سٹی سکین ریپورٹ پیش کی سماعت آٹھ دسمبر تک ملتوی نیجی آئل مارکٹنگ کمپنیز بہران کا باعث بنی پیٹرل پمس کو جانبوچ کر سپلائے روکھی گئی پیٹرل بہران پر تحقیقاتی کمیشن نے ریپورٹ وزیراعظم کو پیش کر دی ریپورٹ کے مطابق کمیٹی نے ذمہ داران کے خیلاف سکت کاروائی کی سپارش کی سابق وزیر خزانہ اسحاق دار کے خلاف کرپشن گیز کی انکوائری کی منظوری سابق وزیراعظہ گلگت ملتستان مہدی شاہ کے خلاف بھی کرپشن انکوائری ہوگی نیب ایگزیکٹیو بورٹ نے سات انکوائریز کی منظوری دے دی چیرمن نیب جعوید اقبال کا کہنا ہے کرپشن فری پاکستان نیب کی اولین ترجی ہے بی آر ٹی زیادہ اہم ہے یا عوام کو پینے کا صاف پانی مہیا کرنا اگر وزیراعظہ اپنے لوگوں کو سہولت نہیں دے سکتے تو حکومت چھوڑ دیں سپریم کورٹ نے خیب پخنونخواہ حکومت کی ویسٹ ماننجمنٹ سے متعلق رپورٹ مسترد کر دی ایک ماہ میں نئی پروگریس رپورٹ جمع کرانے کا حکم چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے اگر مطمئن نہ ہوئے تو وزیر اعلیٰ کو طلب کریں گے فیصل آباد میں موٹر ایم فور پر پنڈی بھٹیاں ٹال پلازے کا مسئلہ ایک ماہ بعد بھی جھوکا تون برقرار وزارت مواصلات میں شہریوں، ارکان اسمبلی اور تاجروں کا احتجاج بھی نظر انداز کر دیا مطالبے کی عدم منظوری پر تاجروں نے موٹر میں بند کرنے کا اندیا دے دیا عوامی رد عمل پر جماعت اسلامی کا بھی احتجاج میں ساتھ دینے کا فیصلہ نیوزی لینڈ میں موجود قومی کرکٹ سکارٹ کے مزید دو آرکین کا کرونا ٹیسٹ مصبت قرار ٹی ویز محکمہ صحت کے مطابق دونوں آرکین کا کرونا ایکٹیو نہیں مگر ہسٹری موجود ہے قومی سکارٹ کے چوتھے کرونا ٹیسٹ کے لیے سیمپلز لے لیے گئے نتائج کر لائیں گے قومی کپتان بابا رازم نے کہا مشکلات ضرور ہیں مگر پریکٹس شروع ہوتے ہی سب کچھ پیچھے رہ جائے گا اور سٹار فوٹبالر کریسٹیانو رونالڈو نے ایک اور سنگمی لبور کر لیا کریئر میں سات سو پچاس گول کرنے کا عزاز یویفہ چنپیونس لیگ میں رونالڈو کے گول کی بدولت یوونٹس نے ڈائنم آقف کو تین صفر سے شکست دی اچھا خرید صاحب یہ بتائیے گا کہ چودری پرویز اللہ ہی آئے ہیں تذہیت کے لیے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سیاسی محفامت ہو سکتی ہے اہم ڈیویلمنٹ ہے کوئی مزارش یہ ہے کہ وہ تمام معزز خواتین و حضرات اور خاص طور پر وہ سیاسی اکابرین جن کا تعلق دوسری سیاسی جماعتوں سے ہے یا بعض ایسے ہیں اکابر جن کا تعلق مخالف سیاسی جماعتوں سے ہے ہم ان کے اجتماعی طور پر شکر گزار ہیں کہ وہ میاں محمد نواز شریف شہباز صاحب اور عباس شریف پر ان کی والدہ کی تازیت کے لیے وہ جاتی عمرہ آئے مارڈل تاؤن آئے ہمارے پارٹی سیکریٹریٹ میں آئے آج امیرہ جماعت اسلامی بھی وفت کے ساتھ تشریف لائے تھے جناب چودری پرویز علیہ صاحب تشریف لائے تھے اپنے پارٹی ڈیلیگیشن کے ساتھ وجات صاحب کے ساتھ ساتھ شجات صاحب کے ساتھ بھی تھے اور یو سر وزا گلانی صاحب بھی آج تشریف لائے تھے اور اور بہت سے دوست ہم ان سب کے شکر گزار ہیں یہ جو سیاست میں رواداری ہے یہ بہت ضروری ہے یہ سیاسی رواداری سے ہی معاملات سیاست کے آگے چلتے ہیں اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن آپ ایک دوسرے کو دکھ کی گھڑی میں درد کی گھڑی میں شریک ہوتے ہیں اور آپ اگر پاکستان کے موجودہ حکمرانوں کو اس مایار پہ پرکیں گے تو وہ صفر نظر آئیں گے جو لوگ اپنے ساتھیوں کی قریبی ساتھیوں کی وفات پہ ان کی فیملیز کے ساتھ جا کے تازیت نہیں کرتے انہوں نے اپنے سیاسی مخالف کے ساتھ کیا تازیت کرنی ہے اور ایک بدسلوکی مسلسل کی گئی ہے جس کو لیڈ جناب وزیراعظم خود کر رہے ہیں بہرحال جو وہ کر رہے ہیں پائیں گے بھی خود ہی اس بات کو تو ہم پرویز علائی صاحب کا خاص طور پر یستزہ گلانی صاحب کا اور سراج علاق صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں دیکھیں یہ جو رواداری کا کلچر ہے یہ ہمارے معاشرے کی ہماری روایات کی جو ہے یہ بنیاد ہے اور جو سہبان بھی جن کا ذکر خواہ صاحب نے کیا ہے تو وہ ایک عالی روایت کے مطابق جو کہ اسلامی بھی ہے اور ہماری یعنی پنجاب کی بھی بھی وہ روایت ہے تو اس کے مطابق جو لوگ تشریف لائے ہیں تو ان کے آنے کو جو ہے ان کے اس جذبے اور اس رواداری تقریم حدود رکھا جائے اسے میں سمید ہوں کہ کوئی سیاسی معنی پہنانا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے یہ بتایا کہ خواہ صاحب اور دونوں سے آپ سے سوال ہے کہ چودین نصار بھی آئے تھے آپ سے علیدہ میں ملاقات کی اور جاتی عمرہ بھی آئے تھے کیا وجہ ہے کہ مریم نواز گئی ہیں اور چودین نصار جاتی عمرہ آگئے اس سوالے سے کیا کہیں گے دونوں سے بہت چودین نصار علی خان صاحب سے ایک ساری زندگی بہت تعلق رہا ہے میرا ذاتی تعلق ان سے آج بھی ہے ذاتی تعلق ابھی توڑنے نہیں چاہیے سیاست میں فاصلہ ہو جاتا لیکن ذات کا فاصلہ نہیں پیدا ہونے دینا چاہیے تعلق ابھی توڑنے کی